انیس دسمبر کو گورک پوری میں کاکوری بلیدان دیواز دھم دھام سے منایا گیا اس اوسر پر دیش کا سب سے بڑا ڈرون شو کا یوجن کیا گیا جس میں مکہ منطری یوگی عدیتنا سعید کئی منطری اور بیروکریٹس موجود تھے دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ جو لیدر شو وہاں سے ہوا گیا اور مکہ منطری نے جو کہا اس کے ایک ایک شبت آپ کو لائیو دکھاؤں گا میں یہاں پر بس بنے رہی ہے شروع سے لے کے آخری تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں اور سچائی کو جانیے جو ابھی تک شاید آپ کو نہیں میں عارف خان نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ بڑا دھوڑ دن باہو آج ہمارے پرم پوچھے مہراج جی کچھے مہارے پی ایسی میں ہم بندن کر اب ابھی نندن کر اب مہراج جی कی آج دھرووار جو بھارت کی ہے وہ بچے آج یہاں پہ گورک پور کے ہیں بہت سارے یوہہ ہیں کائرکرٹا گھڑ ہیں سب کے لئے کارکوری بلیدان دیوز ایک یہ شام جو آپ لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے بہت کچھ پونجی کما کے جاؤ گے آج دیکھیا تھوڑا دیر میں کہا ہوئی ہمیں اسے مہراجی کے دھنیوات کہا کہا مہراجی کہ کیا شاندار طریقہ سے سوچلا ہی بلیدان دیوست آتی اس سے شاندار کچھ ہو ہی نہیں سکتا اترپردیش کے اتحاس میں گورکپور کی دھرتی پر جو آج منظر ہوگا کچھ سمائے بعد یہ آپ کے دل پر ایک ایسی چھاپ چھوڑ کر جائے گا آج اتنا کچھ یہاں سے لے کے جاؤ گے اور سمسط بھارک جو دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا کچھ پل بات اترپردیش دیکھ رہا ہے میری یوہ پیڑ ہی جو دیکھ رہی ہے دیکھیں گی کچھ سمائے میں اس گورکپور کے گورکشنات بابا کی دھرتی پر آجے گی تحاس ہونے جا رہا ہے بہت کچھ لے کے جائبہ ہو دھنیواز مہراج جی دل سے دھنیواز آج ہمارے ماننی راج جی ماننی ہمارے ماننی مکھے منتری جی جن کے کشل نیترتو اور دشا نردیشن میں اترپردیش سشاشن سرکشا انتی آت نربھرتا تثہ وکاس کے ند نئے آیا ملثاپت کر رہا ہے تثہ شب سنکلپوں سے نئی اوچائی پرابت کر رہا ہے ایسے ہی اوڑجا وان تثہ سکارات مکتہ کو اپنی کارشاہلی کا آدھار ماننے والے ماننی مکھے منتری جی جو کی اترپردیش کو ایک ٹریلین ڈالر کی اکنومی بنانے کو کس سنکلپت ہیں آپ کے آشیر بچان ہے تو ہم جد کروں گی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 کاکوری بیلدان دیوست یوں سر پر کچھ ہی دیر میں ہونے والے بھبیا ڈرون سو کہ آج کے اس کارکرم میں پستے تو ترپردیش سرکار میں میرے بریشت شہی ہوگی پردیش کے پریٹن اور سانسکرتی منتری سی جائبیر سنگ جی گوڑکپور کے لوگ پریے سانسد سی ربی کسند شکلا جی جلا پنچائت کے ادھیاکس سریمتی سادھنا سنگ جی مہا پور سی سیتا رام جائسوال جی مانے بیدھایک گرن سی بھتے بادگور سنگ جی سی راجیش ترپاٹھی جی سی سی رام چوہان جی بیپین سنگ جی مہندر پال سنگ جی ڈاکٹر بیملیش باسوان جی سی پردیش شکلا جی بیدھان پریشت سادسیا ڈاکٹر دھرمیندر سنگ جی جلا دھیاکس سی دشتر سنگ جی مہانگر دھیاکس سی راجیش گفتا جی کالی باڑی کے مہند سری رویندر داز جی پرمک سچو پریٹن ڈاکٹر دھرمیندر اور سنسکرٹے سی مکیس ڈاکٹر دھرمیندر 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 ہے اور اسی کا پیڑنام ہے ہے کہ پندرہ اغسط 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا ہے آج اس دیش کی آزادی کا امرت مہت سو ہے ہے آزادی کے امرت مہت سو ورس میں پرمان منتری جی نے پتیک بھارت واسی کو پنچ پرن کی یاد دلائی ہے اور پنچ پرن میں ہے ہے سب سے پہلا پرن تھا ہے کہ ہر بھارت واسی ہے گولامی کے انسوں کو سروتہ سواپت کرے گا ہے گولامی کانس جہاں کئی ہوگا کسی بھی روپ میں ہوگا ہے اسے ہم سویکار نہیں کریں گے ڈیراثت کا سمبان کریں گے ڈیراثت کا نرمان ہو یا کاسی بھی شانہ دھام ڈیراثت کا ڈیراثت ڈیراثت کی روپ میں آگے وڑھا کر کے ان کے پرتی سمبان کا ڈیراثت کا ہی سمبان ہے ڈیراثت کا ہی سمبان ہے ڈیراثن منتری جی نے جن پنچ پرانوں کی بات پرتیک بھارتیوں کو دی ہے ڈیراثت 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 میں جو ٹرین ایکشن تھی اس میں ماتر چھالیس سو روپے کا کھجانہ تھا لیکن بریٹیس گورنمنٹ نے ان سبی کرانتی کاریوں کو پکڑنے میں ہی دس لاکھ روپے کھرچ کیے تھے اور بینا مقدموں کو پورا سنے رام پرساد بسمیل کو گورکپور میں بھانسی دے دی گئی گونڈا میں دو دن پور ہی یعنی 17 دسمبر 1927 کو راجیندنات لڑی کو پھانسی دی گئی چندسے کا راجاد بیٹیسوں کا سامنا کرتے ہوئے بھلے ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے لیکن بات میں انہوں نے سویم ہی اپنے پسٹل کی گولی سے اپنے آپ اپنے سہادت کو اپنے بلدان اپنے بلدان کی کتھا کو سویم لکھا تھا ایک انگینت کتھا ہے اور پھر گورکپور اور اتر پردیس تو کرانتی کی دھرتی کا ایک سیدھے سیدھے گواہ رہا ہے 1857 کا پرتم سواتنتر سمر اتر پردیس میں ہی جنمیوے منگل پانڈے کی بھونکار سے پرارمبو ہوتا ہے بیرکپور میں جب انہوں نے بلدان سرکار کے دوارہ دیے جانے والے گاہے اور سوور کی چربی کے بنے وے کارتوسوں کا استعمال کرنے سے انکار کر کے انہوں نے کہاں بھارکیوں میں گولی نہیں چلائیں گے اور اس سمیں جس پرکار کی ہنکار نہ نبھری تھی اس کے پیڑان سروک دیس کا پرتم سواتنتر سمر 1857 میں پرارمبو ہوتا ہے گورکپور میں بھی 1857 کے پرتم سواتنتر سمر میں بندو سنگھ کے نیترتو میں ایک بڑا بھیان پرارمبو ہوا گورکپور میں تمام ایسے چھتر تھے جنوں نے 1857 جن کانتیکاریوں نے 1857 کے پرتم سواتنتر سمر میں مزبوطی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے کرانتی کی سلوک کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا بیس کے سواتنتر سمر کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا گورکپور میں 1922 میں چوری چورا کی اتھیاسی گھٹنا چوری چورا کے کسانوں نے مزدوروں نے گاؤں کے ناگرکوں نے بریٹیس حکومت کو چنوٹی دیتے ہوئے اس کے خلاف ایک نئی ہنکار بھری تھی بھارت کی اتھیاس میں چوری چورا کی گھٹنا کے روپ نے دکھتیا تھے بھارت چھوڑا اندولن کے دوران ڈوہریہ میں اتھیاسی گھٹنا گھٹی چھوڑی تھی ایک لمبی پرکڑیا ہے آزادی کے پرثم سواتنتر سمر کے دوران 1937 میں جھانسی کی رانی لکشمی بھائی جھانسی سے ہنکار بھر رہی تھی دھن سنگھ کوتوال کے نترتو میں میرٹ کے اندر اس کرانتی کی لوگ کو آگے بڑھانے کا کارے ہوا تھا کوئی جلا کوئی کسوہ ایسا نہیں تھا جس نے آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر کے بھاگ نہ لیا بہت بہت دھنیوار آبھار ماننی اتھیاس کے پنوں پر سورناکشنوں میں در کاکوری برین ایکشن کی بلیدانیوں کی یاد میں آج گروہ گورکشنات کی پاون دھرتی پر دیش کا سب سے بڑا اور بھو یا ڈرون شو آیو جی پھونے جا رہا ہے آج آکاش پہ بھارت بھی ملویت میکنڈ اینڈیا گوارا ساڑھے ساکھ سوڑ بھون ایک ساکھ سنگیت ڈیزل لائک تکا ڈنگ ملنکی کلابازیوں کے ماتن سے ہماری بھیر بلدانیوں کی جسم کی ڈیزل لائک ڈیزل لائک ڈیزل لائک ڈیزل لائک ڈیزل لائک ڈیزل ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریک نوٹیفکیشنز آپ تک